ہیلو دوستو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم ایک شہر کے بارے میں بات کریں گے جو کسی بھی پریچے کا محتاج نہیں ہے پیسہ سپرکار شان و شوقت فضول گھرچی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح گیس کیا دبائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ دبائی ایک دیش نہیں بلکہ یونائٹڈ ارب امیرات کے سات امیراتوں میں سے ایک ہے جس کا قانون باقی امیراتوں سے بلکل الگ ہے اور سخت بھی دبائی دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں سے ایک ہے ایک کہاوہ تھے کہ اتنا کماؤں کی دبائی سستہ لگنے لگے دبائی انیس سو ساٹھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا انیس سو ساٹھ میں یہاں تیل کی کوجو اور اس کے بعد سے یہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوا آپ نے برج خلیفہ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن اب برج خلیفہ پرانی ہو چکی ہے کیونکہ اب دبائی میں بن لئی ہے دہ ٹاور آف کریک ہاربار اسے دبائی کریک ٹاور بھی کہتے ہیں کیونکہ برج خلیفہ سے سو میٹر اونچی ہے برج خلیفہ کی اونچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے جبکہ دبائی کریک ٹاور ناؤ سو اونٹس میٹر ہے دبائی کریک ٹاور دوہزار بیس میں بن کر تیار ہو جائے گا سن انیس سو نقبے میں دبائی میں صرف ایک گگن چمبی عمارت تھی ورڈ ٹریٹ سنٹر مگر اس وقت دبائی میں ایک سو چھپن گگن چمبی عمارت ہیں اور ٹوٹل نو سو گیارہ اونچی عمارتیں ہیں اور جو نئی بن لئی ہیں وہ الگ جب دبائی کے خلیفہ شیخ الرشید سے پوچھا گیا کہ آپ دبائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے جواب دیا گیا کہ پہلے لوگوں پر چلنا پسند کرتے تھے لیکن آج فراری میں اڑنا پسند کرتے ہیں ویسے تو لوگوں کو کتا بلی پالنا پسند ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ ہے یہاں لوگوں کو شیر چیتا پالنا پسند ہے دبائی کو سونے کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں پر سونے کے آبے پار بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے دبائی میں قریب تین سو سونے کی دکانیں ہیں جہاں اور دیش کے لوگوں کو سونا پہننا پسند ہوتا ہے وہیں دبائی کے لوگوں کو سونا پہننا نہیں بلکہ چلوانا پسند ہوتا ہے یعنی یہاں پر کار بھی سونے کی ہوتی ہے دبائی میں سونے سے بنی گاروں کی خریداری عام بات ہوگی اور کار بھی ایسی ویسی نہیں دنیا کی سب سے مہنگی سپرکار تاک کو آسانی سے سڑکوں پر چلتی مل جائیں گی برج خریفہ اتنی اونچی ہے کی اس کے اسیویں کلور پر رہنے والے لوگوں کو سب سے نیچے رہنے والے لوگوں کے مقابلے رمضان میں روزہ دو منٹ بعد کھولنا ہوتا ہے کیونکہ انہیں سورج دو منٹ دیر تک دکھائی دیتا ہے ٹریفک جام کی پرابلم سے تو ہر دیش جوج رہا ہے دوبائی میں بھی ٹریفک جام لگتا ہے لیکن سپرکارز کا جب کبھی دوبائی میں ٹریفک جام لگتا ہے تو وہاں صرف اور صرف سپرکارز کی لائن دکھائی دیتی ہے دنیا کی ساری بہترین کاریں آپ کو دوبائی کے ٹریفک جام میں مل جائیں گی دنیا میں سب سے پہلے گولڈ ایٹی ایم بھی دوبائی میں لگایا گیا اسے سب سے پہلے دوبائی مار میں لگایا گیا یہ پہلی ایسی مشین ہے جس میں سے چوبیس کیرٹ سونے کے بسکوٹ سکھ کے جویللی جیسی تین سو بیس الگ الگ پیزیں نکلتی ہیں دوبائی مار دنیا کا سب سے بڑا مار ہیں یہاں پر بارہ سو سٹورز ہیں حالانکہ دوبائی ریگستان کے بیچ میں بسا ہوا ہے لیکن آپ یہاں آٹی فیشل برف سے بنیں اسکین کا مزا لے سکتے ہیں شیخوں کے شوف کا عالم کچھ اس قدر ہے کہ دوبائی کے چالیس پرسنٹ شیخ سونے سے بنے ہوئے ہونز کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک درہم ہے لیکن پینے کا پانی ایک لیٹر دو درہم کا ہے انیس سو ساٹھ سے پہلے دوبائی کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک مرسطل کے لیکن دوبائی نے کچھ ہی سالوں میں اتنی ترقی کی ہے جو یقیناً قابل تحریف ہے صرف پچاس سالوں میں ہی یہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بن کر اُبرا آئے اور آج دوبائی وارڈ اکانومی کا پرائم حق بھی ہے تو دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینے کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی شہر یا دیکھ یا کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی